بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ ڈاکٹر محمد صرف راز نیمی شہید اللہ ذریعہ علیہ رحمہ پاکستان کے ان مایا ناس خوتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریاست کی نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لیے بقاعدہ تحریک چلائی اور خاص طور پر وہ وقت جب تالبان کے حوالے سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا لکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھا اس گئے گزرے وقت میں نہ صرف آپ نے اپنی تحریر کے ذریعے بلکہ اپنی تحریر کے ذریعے آمد انناس کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ تالبان جن فکری مغالطوں کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اسلام کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ سراسر موت کا راستہ ہے اور جو سراسر بغاوت کا اور غداری کا راستہ ہے تو آپ اس میں بہت آگے نکل گئے آپ نے اس سلسلے میں بڑا کارنامائی سر انجام دیا کہ چودہ اکتوبر دوہزار آٹھ لاہور میں ہی اپنے دارہ دارہ انجامی نیلیا میں تمام دینی و دینی سیاسی جماعتوں کے سرکردہ نمائندوں اور سربراہان کے ساتھ ایک متفقہ فتبہ جاری کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں بابان کے دھول کے ساتھ اس عمر کی طرف نشاندہی کی گئی اور یہ بات بلکل واضح انداز میں بیان کی گئی جو اسے قبل اس طرح نہیں بیان ہوئی تھی جسے نہ صرف پرنٹ میڈیا نے بلکہ الیکٹرونک میڈیا نے بہت اہمیت کے ساتھ لیا کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ یہ غلط ہے اور ان کی یہ تمام کے تمام ایکٹیویٹیز اور ان کے بم دھماکے ان کی دشتگردے کی کاروائیاں اور ان کی طرف سے لوگوں کو ریاست کو ریاستی آداروں پر اور خاص طور پر فاج پر اور پولیس پر ہونے والے حملے نجائز ہیں حرام ہیں اور قطع طور پر ان کے اوپر آپ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے ہیں یعنی خودکش حملوں کو آپ نے حرام قرار دیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی وضاحت کے ساتھ خودکش حملوں کے حوالے سے کوئی آواز بلند ہوئی اور پھر آپ اس میں بہت آگے چلے گئے اور آپ نے اپنی تحاریم تقریر کے ذریعے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ریالیز کا انعقاد کیا مختلف زلی اور ڈویزنل ہیڈکوارٹرز کے مقامات کے اوپر آپ نے جلسے کیے اور اس کے بعد پھر اتنا زیادہ مومنٹ پیدا ہو گئی کہ آپ نے دس جون دو ہزار نو ایوان اقبال میں آل پاکستان علمہ مشاہ کنونشن کا انعقاد کیا جو کہ بہت کارگر ثابت ہوا اور اس نے طالبان کے فکری مغالطوں کا رد کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے انہیں بقاعدہ دھمکیاں بھی آئیں اور وہ انہیں راستے سے جانا چاہتے تھے اور پھر وہ اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئے اور انہوں نے شہید علیہ رحمہ کو اپنے راستے کے ایک بڑی رکاورت سمجھتے ہوئے بم دھمکے میں شہید کر دیا لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ عام طور پر اس طرح کے عملوک میں جس بندے کو ٹارکر کیا جاتا ہے اس بندے کے اوپر اور اس بندے کے حوالے سے اس کے وجود کی بقاہ نہیں ہوتی اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس بندے میں اپنے جسم کے ساتھ جسم ان کا سلامت رہا لیکن اس میں انہوں نے شہادت کا جانوش کیا اور پھر پاکستان کی ریاست کی طرف سے انہیں بعد اس شہادت حلال شجاعت اور اسطار شجاعت دو اعراضات سے نوازا گیا جو کہ ان کی خدمت کے اعتراف میں ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں ریاست کو بلکل وحثے کر کے پیغام دے دیا کہ ان کے خلاف راست اقدام کرنا ہوگا طالبان کے خلاف مکمل طور پر فوج کشی کرنی پڑے گی اور جب تک فوج کشی نہیں کریں گی یہ اپنے رضو سے باز نہیں آئیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سوات کا علاقہ جو کہ مکمل طور پر طالبان کے کیپچر میں قبضے میں آ گیا تھا وہ ان کے شہادت کے بعد فوج پاکستان نے وہاں پہ راست اقدام کیا اپریشن کیا اور پھر اس اپریشن کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے علاقے طالبان کے جنگل سے ازاد کروانے کے گئے